بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آج بنایا ہے کیمہ وہ بھی بہت مزے کا تو آدھا کلو کیمہ لے لیا ایک دیکچی میں پانی ڈال کے گرم کیا پھر اس میں آدھا کلو کیمہ ڈال دیا اس میں ایک آدھا پیاز ایک ٹاماتر ایک سبز میرج اور ایک ٹیبل سپون لحسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیا اور نمک ڈال کے کیمہ کو پکا لیا آپ چکن کیمہ بھی لے سکتے ہیں یہ بیف کیمہ ہے اور اس میں تھوڑا سا فیڈ بھی تھا اب نمک جب کیمہ گل جائے اور ساری سبزیاں بھی گل جائے ساتھ میں ظاہر ہے سبزیاں نے تو گل نہ ہی تک کیمہ ٹائم لیتا ہے تقریباً آدھے گھنٹے میں کیمہ گل ہے تھا ہلکی آنچ پر اس میں میں نے نمک ڈال دیا اب حلدی ڈال دیا اب مسالے ہستہ ہستہ ڈالیں گے اور ساتھ میں مکس کرتے جائیں گے تاکہ مسالے بھی پک جائے اور سبزیاں بھی مکس ہو جائے اور کیمہ بھی خوشبو آنے چھوڑنے لگے اب کٹی ہوئی مرچ ڈال دی توڑی سی آدھا ٹی سپون اپنے حساب سے مرچ ڈال دیں زیرہ ڈال دیا آدھا ٹی سپون سفید زیرہ کالا زیرہ بہت مہنگا ہے اگر کسی کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو سفید زیرہ ہے بیسٹ اور کری مسالہ ڈال دیا آدھا ٹی سپون جس کو کری مسالہ کو مکس مسالہ بھی کہتے ہیں اور کچن کا مسالہ بھی کہتے ہیں اب ڈال دیا سر کا دو ٹیبل سپون چیلی ساس دو ٹیبل سپون سویا سوس ٹیبل سپون دو یا تین لیکن میں نے تین کے حساب سے ڈال دیا سویا ساس کا ٹیسٹ تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے اب کیمہ کو اچھی طرح بھول لیں دوسری سائٹ پہ میں نے ایک حدد آلو عبال لیا ہے شملہ میرچے ساتھ میں گاج شملہ میرچے اور بنگوبی وغیرہ جو بھی آپ لوگوں کے پاس ہو جو ڈالنا چاہتے ہیں لیکن میں نے سادہ شملہ میرچ اور ہاں اب ڈال دیا چیلی گارلک ساس اور یہ کیچپ کی خالی بوتلیں اس میں تھوڑا سا پھالی ڈال کے ہلا کے ڈال دیں گے تاکہ زائع نہ ہو اور یہ چیلی گارلک ساس تقریباً چار ٹیبل سپون ڈال دیا تھا اور کیچپ ایک چھوٹا بول تقریباً سات سے آٹھ ٹیبل سپون اور یہ ہے شملہ میرچ ایک عدد پیاز اور ایک عدد تماتر اور ایک عدد آلو آلو کو بال لیا باقی سبتیاں کچھی تھی آپ اس میں بنگوبی بھی ڈال سکتے ہیں گاجر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے سمپل طریقے سے بنا دیا ہو سکتا ہے کبھی کبھی گاجر اور بنگوبی نہ ہو تو اس طرح بھی بن جاتا ہے اب سبزیاں مکس کر لی اس طرح کا کیمہ بہت پراتے کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے اور اب ڈال دیا کون فلار یا کون سٹارج تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے پانی میں مکس کر کے ڈال دیا چکن پاورڈر یا چکن کیوب آدھا ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ کے لئے زیادہ نہیں اس لئے اگر زیادہ ڈالیں گے تو یہ بیف کیمہ ہے اس کا اپنا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے پھر ہیوی ہو جاتا ہے میں نے نہیں ڈالا اس وجہ سے کہ بیف کیمہ ہے تو کوئی ضرورت نہیں اس میں ڈالنے کی اب جو توڑا سکتے چپ بج گیا تھا اس میں پانی ڈال کے وہ ڈال دیا اور اس کو دھم پر رکھ دیا اور یہ ہے چاول جو بہت شکل سے تو بڑے زبردست لگ رہے تھے لیکن اس میں اتنا نمک تک کہ کھانے کے قابل نہیں تھی تو ہم نے صرف کیمہ ہی کھا لیا شاشل شاشل کیا جل فریزی سٹائل کیمہ لیکن شاشل جیسے سٹائل ہوتا ہے نا اسی طریقے سے میں نے کیمہ بنایا تھا چاولوں کے ساتھ بڑا مزے کا لگتا ہے لیکن چاولوں میں نمک تھوڑا تیز تھا تو اس کا ٹیسٹ نہیں آ رہا تھا اور یہ دم دینے کے بعد ہماری کیمہ کا یہ آیا ہے بہت مزے کا بناتا اور بہت زیادہ اچھا بناتا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اللہ حافظ